یہ بھرت پھر ہے صدیوں پرانی دیش کی سنسٹتی سنسکار ریتی ریواج اور اپنے پن کو یہ آج بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے آج کے اس آدھنک یگ میں جب سب کچھ بدل رہا ہے یہاں کے لوگوں کے اصول آن اور ان کی پرمپرائیں نہیں بدلیں یہاں کا تھاکر خاندان یہاں کے لوگوں کے بشواس کا پرتیق ہے یہاں کے لوگ اپنے واد ویواد اور جھگڑوں کے نکٹارے کے لیے عدالتوں کوٹ کے چہریوں اور پولیس تھانوں میں جانی کے بجائے یہاں کے تھاکر کی بیٹھکوں اور پنچائتوں میں ہی دوہائی دیتے ہیں پیڑی در پیڑی نیای کی کسی سنبھالنے والے اس تھاکر خاندان کا نیایت ہیش آج تھاکر دھرم راج ہے قصبے کے لوگ نیای کے اس دیوتا کو پیار سے دادا تھاکر گئے بہرانی دادا تھاکر پنچائت کے لیے نکل رہے ہیں ارے شامو جلدی بگھی تیار کر موسیقی 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 شکاند آج کا ماملہ کیا ہے دادا تھاکر یہ دو بھائی رگنات اور لکھن رام لال کے بیٹے ہیں ماں باپ کے جیتے جی گھر زمین جایدہ سب کچھ باٹ چکے ہیں اب جھگڑا ماں باپ کے بٹوارے کو لے کر اٹھا ہے ماں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تو دونوں تیار ہیں پر باپ کو رکھنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے کیا یہ سچ ہے جی دادا تھاکر ماں بہت بڑی اور کمزور ہو گئی ہے اس لیے اس کی دیکھ بھال کرنا میرا فرض ہے دادا تھاکر میں بچپن سے ہی ماں کو بہت چاہتا ہوں ماں کے بینا رہ نہیں سکتا اس لیے ماں کی سیوہ کرنے کا عدکار میرا ہے ویسے بھی پتا جی بھائیہ کو بہت چاہتے ہیں بھائیہ کو ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے کتنے بچے ہیں تمہارے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے اور تمہارے میرا ایک ہی بیٹا ہے دادا تھاکر اچھا تم دونوں میں سے جو بھی اپنی ماں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اسے اپنے پتا کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجنا ہوگا کیونکہ بڑا پہ میں ان کی سیوہ کرنے والا کوئی تو چاہیے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے دس سال سے جس بیٹے کو پیار سے اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہے اسے اپنے سے الگ کیسے کر دیں میرے بیٹے کے بھاگ نہیں پھوٹے ہیں جو سسور جی کی سیوہ کرنے کا دکھ چھے لے چاہے تو دیور جی ساسو جی کو اپنے پاس رکھے تو کیا میرے بیٹے کے بھاگ پھوٹے ہیں ساسو جی کو بھلے جیٹ جی لے جائے میں اپنے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا میں ابھی میرے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا تم ماں کو اپنے پاس رکھ لو نہیں تم رکھو تم رکھو تم اپنے پاس رکھو خاموش تم نے اپنے بیٹے کی پرویر صرف دس بارہ سال کی اور آج جب اپنے پتا کے بات بھیجنے کی بات آئی تو تم سے برداشت نہیں ہوا چھٹ پٹا گئے تم دونوں اور جن ماں باپ نے چالیس سال تک دن رات اپنے سینے سے لگا کر پھولوں کی طرح تمہیں پالا بڑا ہے لکھا ہے شادی کی اپنی زمین جائداد روپیہ پیسہ سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا عمر کے آخری اس دور میں انہیں یہ ماں باپ کو جدا کرنے کی سلید حرکت کر رہے تم دونوں ارے کوک میں اپنا لہو پلا پلا کر جس نے تمہاری رچنا کی تمہیں جیون دینے کے لیے مر مر کر کئی بار جو جی ہے بیچاری وہ ہے تمہاری ماں اپنا خون جلا جلا کر تمہیں روٹی کھلانے والا اپنے خودداری پچھوٹ کھاکا کر تمہیں خوشی دینے والا انسان تمہارا باپ اور انہیں ماں باپ کی زندگی بھر کی دولت ہے تم دونوں بھائی مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے تم دونوں اپنی ماں کو اپنے پاس کیوں رکھنا چاہتے ہو تاکہ وہ تمہارے گھر میں کھانا بناے تمہارے کپڑے دھوائے تمہارے بچوں کی دیکھ بال کرے اور تمہاری بیویاں پلنگ پہ لیڈے لیڈے حکم چلائے تمہیں ماں نہیں چاہیے تمہیں مفت میں کام کرنے والی نوکرانی چاہیے نوکرانی باپ اس بڑا بے میں کما نہیں سکتا تمہارے کھیتوں میں حل چلا نہیں سکتا بوجھ لگنے لگا ہے تمہیں اس لیے اب تمہیں باپ کی ضرورت نہیں اور جس دن تمہاری ماں سے بھی کھر کا کام نہیں ہو سکے گا تم اسے بھی کچھرے کی طرح کھر سے بار پھکت ہو گئے ارے نالائکو ماں باپ کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر ان کی سیوہ کرنا تو ہمارا پرندرم ہے میں یہ نہیں کہتا کہ مندر بنا کر اپنے ماں باپ کی پوجا کرو مگر کسی مندر کے سامنے اپنے ماں باپ کو بھیک مانگنے پر مجبور تو مت کرو گڑا پہ میں پتھی پتنی کا رشتہ دیئے اور باتھی جیسا ہوتا باتھی کو الگ کر دو تو دیا بج جاتا ویسے ہی اس عمر میں انہیں الگ کر دیا تو یہ مر جائیں اتحاس گواہ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ بیٹا کبھی سکھی نہیں رہتا ہمیں ماں کر دیجئے ہمیں ماں کر دیجئے ہمیں ماں کر دیجئے ماں باپ ہی مجھ سے نہیں اپنے ماں باپ سے مانگو جن کا دل تم نے دکھایا ہے اب ان کی آنکھنی سانس تک تمہیں ان کی سیوہ کرنی پڑے گی ورنہ تم اس گاؤں میں نہیں رہ سکتے یہ ہمارا فیصلہ ہے یہ سرسوں کے نئے بیچ ہے جتنے سمیے میں ہم پہلے ایک فصل کاٹتے تھے اب اتنے سمیے میں ان بیجوں کے دورا دو فصل کاٹ سکتے ہیں اور ایک خات سے دن بیجوں کی یہ ہے کہ ان کی سچائی اور خات کا خرچہ بہت ہی کم ہے نکل جی سے نئی فصل بونے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں ٹھیک سے سمجھا رہا نا میرا بھائی دادا ٹھاکور آپ نے نکل کو اتنا پڑھا لکھا کر ہماری بھلائی کے لیے گاؤں میں ہی رکھا اس اپکار کے لیے ہم آمیشہ آپ کے آبھار ہی رہیں گے ہر ایک ایسی باتیں کر رہے ہو اس میں اپکار کی کیا بات ہے گاؤں میں ایک جسرے کی مدد کرنا تو ہمارا فرض ہے اور پھر نکل اسی مٹی میں پیدا ہوا ہے پڑھ لکھ کر اس گاؤں کی مدد نہیں کرے گا دور کس کی کرے گا کیا بات ہے سب ٹھیک تو ہے کچھ گنڈے ہاتھ میں آ کر مار پیٹ کر رہے ہیں ہاں دادا ٹھاکور ہمارا مال توڑ پھوڑ دیا گنڈے لوگوں کو تنک کر رہے ہیں عورتوں کو چھیڑ رہے ہیں ہمیں بچا لیے آپ لوگ فکر مت کیجئے میں اپنے بھائی آرجن کو بھیجتا ہوں وہ سب سے نپٹ لے رہا آپ لوگ جائیے موسیقی 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 آپ جوڑی بول رہے ہیں بھابی میں ایسے کہہ سکتا ہوں میں نے تو صرف اتنا ہی کہا کہ کھانا کھاتے وقت آواز کرنا باتتہ میں سے ہمیں بڑھ کیا لیا اپنے آپ کو انگریز سمجھے لگا بھائی اس میں انگریز کی بات کہا سکتا ہوں اور کیا آپ نے کچھ بھی بولتے رہے ہیں ارے چپ آپ دونوں خاموشی سے کھاتے ہو یا کھولے ہم جادو کی پڑیا جادو کی پڑیا نہیں سمجھے آجی سنیے اس میں اپنے 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 رہے ہیں کچھ کھانے کے لیے دے تو دن سے بھوکا ہوں سمجھے بھوکا ہوں اے مائی کھانے کے لیے کچھ دے دو دن سے بھوکا ہوں پیٹ میں ان کا ایک دانہ نہیں ہے یہ لو نہ مائی نہ میں تیرے گھر کی بھیک نہیں لوں گا تیرے پریوار کو بیرادری سے الگ کیا ہوا ہے اگر میں تیری بھیک لوں گا تو اس گاؤں میں مجھے کوئی بھیک نہیں دے گا شما کرنا ہو گیا تیرا کلیجہ تھنڈا یا ہمیں اور بیزت کروائے گی 18 سال سے یہ قصبہ بھرادری مجھ پہ تھوک رہا تھا آج ایک بھیک منگا بھی تھوک کے چلا گیا 18 سال سے اپنا ہم سہنے کے بعد بھی تمہیں اکل لیا یہ چیوں ماجی کو تانے دے رہے ہو سالی کمینی یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے اگر تُو اپنی عزت کے پڑھلے روپیہ مانگتی زمین مانگتی میں سب دیتا مگر نہیں پنجاد کو بھلا کر زبردستی میری بھی بھنگی مو ڈا کے تو اور کیا کرتی یہ کیوں اپنی مان مریادہ کو بھلا کر اس کے عزت سے کھیلا تھا مریادہ کو میں نہیں تیرا وہ دھرم بھائی گجراج تھاکور بھولا تھا جس نے اس راستے کی میرے گلے بان کر 18 سال کے لیے ہمارا اکھا بانی بند کروا دیا مجھے دیکھ کر جو لوگ اپنا سر جھکا لیتے تھے وہی لوگ مجھے دیکھ کر مو بھیل لیتے ہیں یادہ کہ میرا باپ میرا باپ جو مرہا تھا اس کی عرصی کو کاندھا دینے کے لیے کوئی حرام زیادہ نہیں آیا اکیلا میں اکیلا میں اس کی لاش کو اٹھا کے شمچان گاٹ گیا اس دو ٹکے کی عورت کی عزت لوٹنے کی سزا اتنی بڑی ہوتی ہے چپ کر نالاک تو کسی عورت اور اس کی عزت کی قیمت کیا جانے اور اس سینکڑوں تھاکروں کی آن نیلام کر کے بھی ایک عورت کی عزت کی قیمت پوری نہیں ہوتی تجھے تو بہت چھوٹی سزا ملی ہے گجرا جھاکر کی جگہ اگر میں ہوتی نا تو سولی پہ تانگ دیتی تجھے بس ایک شکت بھی اور بولی نا لتیا ڈالوں گا بھوڑ ڈالوں گا تیرا چہرہ کیا تو مجھے لتیا آئے گا مجھے اپنی جنم دینے والی ماں کو تجھے ماں کا درجہ میں نے دیا ہے اگر میں پیدا نہیں ہوتا تو تُو ماں نہیں بنتی بانج کہلاتی بانج چڑھاڑ تجھے جیسی اولا سے تُمہیں بانجی رہتی تو اچھ ہوتا میرے باپ تُو جہاں بھی ہے میں تجھے ڈھون نکالوں گا چل اچھے ڈالوں گا 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 معاف کرنا ماسٹر مجھے نوابی شوق بلکل نہیں ہے خاموش میں جو کہتا ہوں وہ کرو دیکھو میں تمہارا حکم ماننے والا نہیں ہوں میں تھاکور خاندان سے ہوں میں وہی کروں گا جو مجھے اچھا دیکھے گا اے کون ہے چپ باپ کے دنے یہ سرسوٹی کے مندر میں بائٹ کر رتی کی پوجا کرنا یہ تجھے شعبہ دیتا ہے اے کیا کر رہا یہ ہاتھ نکال ہاتھ نکال بلنا کاتھ جلوں گا تجھے میں ہاتھ نکال اے گورا ڈھاکور باپ پہ اس طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے ارے میرا برس چلتا تو میرے باپ کی نصبندی کروا کے گاؤں کے باہر پھیک دیتا لیکن کیا کروں یہ سالہ مجھے بتاتا نہیں ہے کہ میری ماں کون ہے اور کہاں ہے او گاؤں کی ماں ہو میری شکل سے تمہاری شکل ملاؤ اور اگر اس میں کوئی میری ماں ہے تو مجھے گلے سے لگاؤ او ماں ہو ملاؤ نو ماں سن نو ہو جاتا ہے ملاؤ اے ملاؤ موسیقی 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 یلی جی پکشمی میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسے پتنی ملی ہر عورت کی تمنہ ہوتی ہے کہ وہ ماں بھلیں اس کی اپنی اولاد ہو لیکن تم نے میرے بھائیوں کو اپنی اولاد سمجھ کر اپنی اس عچہ کو مار ڈالا میں تمہارے استیار کی قیمت کو شاید کسی جنم میں بھی چکانے پاؤں گا کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہمارا کرتوی ہے بھابی بھی تو ماں سمان ہوتی ہے مکشمی میں بھگوان سے یہی پراتنہ کروں گا کہ ہر چرم میں تم ہی میری پتنی بنا کیا ہوا آرے رے رے کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو آرے پاغل ہو گئے ہو کوئی دیکھ لے گا بیٹھو نا آو ہٹو کیا کر رہے ہو آرے کھیل رہا ہو لوگ کہتے ہیں ہمارے کھیلنے کھوڑنے کی دن ہے آو یہ مینا یہ تم نے کیا کیا بھابی کی سر پر چاول گرا دی ہے آرے بہا گلتی تمہاری ہے اپنا ایلزام مجھ پہ لگا رہے ہیں کیا میں نے کوئی بات نہیں یہ تو شکر کرو کہ تمہارے آپ میں چاول تھا کہیں گرما گرم دال ہوتی تو ہمارا تو خلیان ہوئی جاتا کیوں کوئی بات یہ لکھا نہیں بھابی میں میٹھا بھی جانے کھاؤں گا بڑے بھائیاں کھلاو ٹھیک ہے لیکن یہ میٹھا میں ضرور کھاؤں گا چھوڑو نا مالک یہ ہمارے اسکول کی نئی ماسٹرنی ہے نمستے نمستے یہاں پہنچنے میں کوئی تکلیف تھی نے ہوئی جی نہیں اکھیلی آئیو جی ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی ہے رہنے کا انتظام ہوتے ہی میں اپنی ماں کو بلا لوں گی ٹھیک ہے ہم تمہارے رہنے کا انتظام کروا دیں گے سفر سے تھکیو آرام کرو سکول کے بارے میں کل بات کریں گے جی اچھا ارجون آیا بھائیہ ارے یہ کیا کھانا چھوڑ کے کھا جائے بڑے بھائیہ بلا رہے ہیں بلا رہے ہیں تو کیا ہوا کیا تو کھانا کھا رہا ہو اگر کھانا کھاتے وقت بھگوان بھی بلائے تو نہیں اٹھا اگر بھگوان بلاتے تو شاید نہیں جاتا لیکن بڑے بھائیہ بلا رہے ہیں جی بھائیہ ارجون یہ ہمارے سکول کی نئی ماسٹر نہیں ہے نمستے نمستے انہیں لے جاؤ اور سکول کے پاس والے مکان کی ساپ سپائی کروا کے ان کے رہنے کا انتظام کروا دو چی بھائیہ چلیو مینہ ارجون نے کھانا کھا لیا بیٹی بڑے بھائیہ نے آواز دے دی تو کھانا چھوڑ کے چلے گئے تو پھر تم نے کیسے کھانا شروع کر دیا مجھے بھوک لگی تھی اس لیے میں نے کھانا شروع کر دیا پتی کے کھائے بغیر تو کیا ہوا کیا یہ ضروری ہے کہ پتی کے کھانے کے بعد ہی پتنی کو کھانا چاہیے نہیں ضروری تو نہیں لیکن یہ ہمارے ہندوستان کے سب بھیتا ہے کہ پتی کے کھانے کے بعد ہی پتنی کو کھانا چاہیے پتی کا سمبان کرنا ہر پتنی کا دھرم ہے چل بھائی لے جائے سے آدھی باری تو بھی آجا چل اٹھا جائے اسے گھر پہنچا دینا اور بات سنو یہ گونیاں بھی سب یہاں سے آتا ہے ساری گونیاں 3 3 4 4 محف کیجئے میں نے آپ کو دیکھا نہیں کوئی بات نہیں میں تو آپ کی مدد کرنے کے لیے آئی ہوں دیکھئے کام عورتوں کا نہیں مردوں کا ہے آپ جارہ دور رہی ورنہ آپ کو لگ جائے گا سب صاف صفائی کر دیئے اب آپ آرام سے رہ سکتی ہیں میں چلتا ہوں سنیئے آپ کا بہت بہت شکریہ کبھی کبھی ملنے آ جائے کیجئے آپ کے ساتھ وقت اچھا گزرے گا دیکھئے اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بینہ ججک کہہ دیجئے گا میں بڑے بھائی ایسا کہہ کر انتظام کروا دوں گا نمشکل باپ کے دینے اس بار تو لڑکی اچھی ہے نا ماں کے پوت آس پاس کے آٹھارا گاؤ جانتے ہیں کہ کالا تھاکور لڑکیوں کے ماملے میں کبھی مات نہیں کھایا جس سے نظر پھیری وہ نک اور جس پہ نظر ڈالی وہ نگینا دیکھ وہ آگئی اس پہ نظر ڈالی یہ مجھے پسند ہے اس کو تو چھوڑ دے میرے لیے باپ کے دینے تم کو گانا بجانا آتا ہے تو کیا اس سے ٹرین میں بھیک مانگوائے گا کیا جب دو جوان آدمی بات کرے لے دش پہ اپنی بوٹھی ٹھانگ مد گسٹ گوڑا کالا اے ماں کے اے بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ایسے سلو کرتے ہو ہاں تو یہ کامدیو کی اولاد کو جانتی نہیں یہ تو میری بجوے چوب بیٹا ہے ورنہ اب تک تیری بھی مجھے آپ کا ڈاٹر کے ساتھ سپریٹ میٹنگ کرنا ہے ہاں ہاں کرو کرو چل 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 اے گورا 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 سن 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 اکیلے میں میری براباری مت کرنا جانا دور سے ہی بات کرنا ہائی دیگا سمدین آنکھ ماری کیا کیوں جی آنکھ کیوں مارتے ہو نینین آنکھ نہیں ماری وہ کیا ہے آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں پلکیں اپنے آپ گر جاتی ہیں بھگوان کے لیے اپنی پلکیں پکڑ کے رکھیے میرے پاس ایک ہی بیوی ہے اے تو مجھے بہت پسند ہے I love you you love me I like it I like it مجھے شرمہ نے بہت اچھا لگتا ہے no 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 touching میں میرے باپ کی طرح کمینہ نہیں ہوں وہ touch کرتا ہے merit نہیں کرتا ہے میں تو merit کروں گا باہت میں touch کروں گا merit merit touching touching اوکے چل 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 بیٹھے بیٹھے اچھا بیٹھے بیٹھے آو بیٹا میری بیٹی سے بات کر لی ارے بہت اچھی ہے بہت شرمی لی ہے اپنی زبان تک نہیں کھولی اگر شادی کے بعد دیا ایسی رہی تو ہمارے خاندان کے لیے بہت اچھا ہوگا تم بھکر مت کرو بیٹا میری بیٹی مرتے دم تک ایسی رہی گی کیا مطلب مطلب یہ کہ جنم سے گونگی اور بہری ہے گونگی اور بہری مانے مائک اور سپیکر دونوں بیکتار تمہارے پیجاجی نے تمہیں نہیں بتا میرا باپ کہا گیا چلے باپ کسی ہے پیدارے ہاتھ آرے سنو آرڈن آ گا بہیات چائے پی لیجا چی بڑے بہیات آرڈن تم ماسٹر نے اسے جا کر پوچھ لو اسے سکول کے لیے کسی چیز کی ضرور تو نہیں چی بڑے بہیا مونیم جی آرڈن ہی کیا ہو گیا تمہیں کیوں کیا ہو آس جب بھی بڑے بہیا تمہیں عواز دیتے ہیں تم ناپل کی طرح دورتے ہوئے چلے جاتے ہو اور جب میں تمہیں ان کے سامنے ہاتھ باندھیں سر جوکائے دیکھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری دل پہ ہزاروں بجویات چھوٹ رہے گے مینہ ارے کوئی انپڑا اور گواہ لڑکی بھی یہ برداشت نہیں کرے گی کہ اس کا پتی کسی کی غلامی کرے اور پھر میں تو ایک پڑی لکھی امیر باپ کی بیٹی ہوں بھلا میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرا پتی کسی کی غلامی کرے تم ہم بھائیوں کے پیار کو غلامی کہتی ہو دیکھو مینہ بڑے بھائیوں اس گھر کی بنیاد ہیں ان کے سممان میں صرف میں ہی نہیں بلکہ پورا بھرت پور ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے اور میری پتنی ہونے کے ناتے یہ تمہارا فرضی نہیں بلکہ تمہارا دھرم ہے کہ بھائیوں اور بھاوی کی عزت کرو ان کا سممان کرو ان کا حکم مانو سمجھی ووہ ووہ کیا سٹائل ہے سگرٹ پینے کا اور میرا سٹائل دیکھ کے تم کو یہ نہیں لگتا کہ میں کسی راجہ مہارا جاؤں کے ونس سے تعلق رکھتا ہوں کیا کھائے لے تمہارا آپ کو نہ کہنے کی مجھ میں ہمت نہیں آرے تجھ میں کیا اس گاؤں کے بڑے بڑے آدمیوں میں ہمت نہیں ہے کہ گورا تھاکور کے سامنے جھکے سلام کے بینا چلے جائے چلا جھکے سلام کر نمستے مالک رائے رام جی کی تھاکور سٹائے کیسے ہو گورا تھاکور راج کر رہا ہوں آپ کے راج میں سب ٹھیک تھاک ہے مالک وہ چلے گئے اتنی ہمت نہیں ہے جو آپ کو جھکے سلام کیے بینا یہاں سے چلا جائے مگر ارجون تھاکور کو دیکھتے ہی آپ جھگ جھگ کر سلام کرنے لگے ارجون تھاکور کو میں سلام کروں گا ابے گھدے وہ تو تجھے چمچا گری کیسے کرنا وہ سکھا رہا تھا ارجون تھاکور یہ ارجون ماستر نے کی گھر میں کیوں جا رہا ہے میں تو اسے چمچا گری کا ٹیشن دیتا ہوں ماستر نے اسے کونسا ٹیشن دیتی دیکھتا ہوں ماستر نے جی کہاں ہیں آپ کون ہے میں ارجون بڑے بھائیاں نے بھیجا آپ بیچئے میں آتی ہوں یہاں تو کام شاشتر کی کلاس چل رہی ہے یہ کیا بتمیزی ہے ماف کیجئے اچانک آپ سے ٹکرا گھر میچے گر پڑی اور میرے ہوت آپ کے کال سے ٹکرا گئے دیکھئے یہ گاؤں ہے یہ آپ کا شہر نہیں یہاں ذرا سمل کے رہیے گا ورنہ آپ کو گاؤں چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا خاکر صاحب اتنا جلدی ہو گیا بہت جلدی ہو گیا نہیں نہیں آپ گھبرا ہی نہیں میں کسی کو کہوں گا نہیں کہ آپ ماستر نے کے ساتھ اندر تھے میں نے کون دیکھا ہی نہیں کہ اندر کیا کیا ہوا ہے میں نے کوئی پتہ ہی نہیں ہے یہ زیادہ گیلا ہو گیا ہے گندہ دیکھتا ہے ساپ کر دو اسے اے بھگوان یہ عجیب بیماری ہے جب تک یہ بات میں کسی کو بولوں گا نہیں یہ پیٹ پیچکنے والا نہیں ہے ارے سنو ارے سنو گاؤں والا اے گاؤں والا سنو ارے ارجنکار ماسترنی کا ٹکا 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 ٹک چل رہا ہے ارے سنو ارے کوئی انسان نہیں نہیں سب سلے جانوار ہی جانوار ہے ارے سنو یہ اولو کا پتھا دیکھ رہا ہے لیکن وہ اپنے گاؤں کا تو نہیں لگتا بھاڑ میں جائے کسی بھی گاؤں کا ہو مجھے تو پیٹ پیچکا نہ ہے ارے ایدھا 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 نمازتے بھائی صاحب ارے نمازتے گیا تیل لے نا پھر ساتھ چل سن میری بات سن ہمارے گاؤں کا وہ دادہ تھاکور ہے نا اس کا بھائی سنہی نا ہاں اس کا گاؤں کی ماسترنی کے ساتھ میں ٹکا ٹک 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 چل رہا ہے جی میں ایسا کام نہیں کرتا نے نی search میں تو عرجن تھاکور کی بات کرتا ہوں عرجن تھاکور کا ماسترنی کے ساتھ میں ٹک 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 چل رہا ہے مجھے کا بھڑوا سمجھ رکھا ہے یا شادی کروانے والا تلال پھر ای بھائی مرک deficits رکنا میری تو شادی بھی ہو گئی ہے اور بچہ بھی ہونے والا ہے لگتا ہے یہ کچھ پونچا سنتا ہے اس کو چلا کے بولنا پڑے گا ہمارے گاؤں کا ارجن تھاکر ہے نا اس کا ماسکرنی کے ساتھ میں ٹکا 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 ٹا چودہ انجیکشن لینے پڑھنے پیٹ میں کتے کا کٹا پاگل بھی ہو سکتا میں نے اچھے اچھے بہر ہے دیکھیں لیکن یہ تو سالہ پچھلے تین جنموں سے بہرہ لگتا ہے ادھرا ہاں ہاں اچھا اچھا تمہیں ایڈز ہو گیا ہے ارے باپ رہے تمہارے پاس کھڑا رہوں گا تو مجھے بھی ایڈز ہو جائے گا بھاگو خود بہرہ ہے اور مجھے ایڈز دے گیا ارے مجھے ایڈز نہیں ہے کمین ہے مجھے پیٹ کے بیماری ہے یہ میں کس کو جاگے بتا دادا تھاکور اس کو ہی بتا دیتا ہوں سی دے جاتے تھاکور صاحب تھاکور صاحب تھاکور صاحب پرنام جیتے رہو گورا تھاکور آج یہاں راستہ کیسے بھول گئے گزب ہو گیا تھاکور صاحب گزب ہو گیا ہے کیا ہوا وہ گاؤں میں جو نئی ماسسنی آئی ہے نا اس کو ارجن تھاکور نے کیا کیا ارجن ہے رکھل بنا دیا ہے آپ یہیں پر ہے میں تو تری لوگ کی یاترہ کر کے آ گیا اور وہاں مجھے پتا چلا کہ آپ کا بھائی تو ہیرا ہے ہیرا اس کے جیسا نیک انسان تو دھرتی پر پیدا نہیں ہوا ہے اور اس نے ماسسنی جی کو رکھا آنکھ اٹھا کے دیکھا تک نہیں اس کو آپ کا بھائی تو مہا پوروس تھاکور صاحب آپ یک پوروس ہے میں نیچ پوروس ہوں اور میرا باپ مہا نیچ پوروس ہے اونیم جی اسے کہو یہاں سے چلا جائے جاؤ جاؤ کیا بولا اس تھپڑ کا دھماکہ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہا ہے سنا ہی نہیں دیتا میں جو بول رہا ہوں وہ بھی مجھے سنا ہی نہیں دیتا آیا جاؤ 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 ایسا مت کر بیٹا جاؤ ایسا مت کر جاؤ 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 اس طرح ہر سال اپنے آپ کو چلا کر کیوں میری کوک کو زخمی کر رہا ہے عیسا مت کر بیٹا نہیں عیسا مت کر رہا ہے جاؤ بگوان کے لیے عیسا مت کر نہیں چکو چکو رو رو مت مائی رو مت یہ لوہا میرے بدن کو نہیں جلاتا میرے اندر بھری ہوئی پدلے کی آگ کو بھڑکاتا ہے کچھ میں گھٹاکر ہو کر اچھوٹوں اور نیچ کی زندگی گزار رہا ہوں میں نہ کسی سے مل سکتا ہوں نہ کہیں جا سکتا ہوں اُس جلن کے سامنے یہ جلن کچھ بھی نہیں ہے بیٹی اب کچھ ہی دن تو باقی رہ گئے ہماری سزا ختم ہونے میں میں اپنی سزا کی دن نہیں گن رہا ہوں میں دادا تھاکر کی زندگی کے باقی کے دن گن رہا ہوں اُس کے باپ نے اٹھرا سال کے لیے ہمارا اٹھا پانی پند کروایا تھا میں اُس کو مٹانے کے لیے اٹھرا بار جنم لوں گا تلجائے آسا صالی بڑھیا منیا جی تھاکستا کل ہولی کے تیوہار میں لٹ بازی ہے کسی دوسرے گانس و لٹ بازوں کو بلاؤ اور دادا تھاکر کے دونوں بھائیوں کو ختم کر دو تاکہ اس حرام زادے کے دونوں ہاتھ کر جائیں آج کا یہ میرا لوہے کا داغنا آخری داغنا ہے آج کا یہ کیا کر رہے ہو اپنے گاؤں کے آدمی مار کھا رہے ہیں اور تم تالی بجا رہی ہو مجھے تو پتہ نہیں تھا آج کا یہ چپ جگہ بارو نائی بابا لو میں بھائے گنا مر مول کر ماد وا� دنو تیر پتی کو چھوڑ ēڑ آگا مر آپ ہای نائی یہ ہر جیت کا مقابلہ ہے جو بچے گا وہ جیتے گا اور کتنے نامردوں کو اکھاڑے میں اتاروگے تمہارے گاؤں میں کوئی مرد نہیں ہے کیا ارجون شاوش بہیا شاوش شاوش بہیا شاوش شاوش بہیا شاوش 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 اے کمینو رک جاؤ مقابلہ ایک سے ایک کا ہے اگر تم لوگ کھاڑے میں گئے تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے رک جاؤ مات روکو انہیں ارجون تھاک اور دھرم راج کا بھائی ہے یہ چار کیا چالیس کو بھی بھاری پڑے گا شاوش بہیا شاوش 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 موسیقی رنگی شکری رنگی موسیقی 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 نہیں نکل ہمارا پیار ندی کے دو کنارے ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے کون کہتا ہے کہ ندی کے کنارے نہیں مل سکتے ضرورت ہے تو صرف ایک پول باندنے کی ہم دونوں پریواروں کے پیچ اپنے پیار کا پول ضرور باندیں پول تب بنتے ہیں نکل جب کنارے ایک جیسے ہوں تمہارے بھائیہ کے اصول اور میرے پیتا جی پتھر کے بنے ہیں کچھ بھی ہو جیت صرف پیار کے ہی ہو بہو یہ پالنا اور چوڑیا ہے نا اسے ڈال پر باندو یہ لو کیوں جب کوئی کماری لڑکی منت مان کر اس پیڑ کے ڈالے پر ڈھاگا بانتی ہے تو اس کی شادی جلدی ہو جاتی ہے اور جب کوئی سوہاگن یہ پالنا اور چوڑیا اس ڈالے پر بانتی ہے نا تو ایک سال کے اندر اندر اس کے آنگن میں ایک ہستا کھیلتا بچہ ہوتا ہے میں اندر وشواسوں میں یقین نہیں کرتی اور ویسے بھی مجھے بچے کی کوئی جلدی نہیں ہے آپ کو اتنے برسوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے چاہے تو آپ بھی باندیجے اسے چھما کر دینا دیوی ماں اب یہ بچے ہیں نا اس لئے کچھ نہیں سمجھتی اس کی جگہ ہم آپ سے پراتنا کرتے ہیں یہ جلد سے جلد ہماری دیو رانے کی گود میں ایک چاند سا بیٹا دی دینا موسیقی 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 ایک سال اور تیری سیڑھیوں تک آ کر واپس لوچاؤں گی بس پربو میرے بیٹے کے گناہوں کو ماف کر دو اسے صحیح راستہ دیکھاؤ موسیقی 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 مونین جی دیکھیں کوئی عورت گر گئی ہے پانی کے لئے تڑپ رہی ہے موسیقی موسیقی بہورانی مت جائیے کیوں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ بیرادری سے ان کے پریوار کا بہشکار کیا گیا ہے ایک عورت پیاس سے تڑپ کر مر رہی ہے اور لوگ اپنا نیم نبھاتے رہیں گے کیا بے ہوتا نیم ہے یہ مینہ مونین جی صحیح کہہ رہے یہ سورگی ہے پتا جی کا کیا ہوا فیصلہ اسے کوئی توڑ نہیں سکتا موسیقی 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 ملت 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 بلت ملت 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 بز نا کس سے کس طرح کی بات کی جاتی ہے اتنی تمیز تو آپ کو آنی چاہیے مائنڈ اٹ مالک چھوٹی بہو کی بات کا برا مت ماننا نادان ہے بچی ہے کلتی ہے ہماری ہے منیم جی ہم نے ایسی لڑکیوں کام کرنے کو کہا جسے کام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے بڑے بھائیہ پانی نا کل وہ ٹریکٹر ریپیر کروا لیا نا جی کروا دیا نمستے ماسٹر نی جی ارے ارے آپ نیچے کیوں بیٹھ گئے اوپر بیٹھئے نا نہیں نہیں میں یہی ٹھیک ہوں آپ پیر اوپر رکھئے نا نہیں نہیں آپ اوپر بیٹھئے نہیں آپ پیر رکھئے نا ارے آپ پیر رکھئے نا لیز آئی اوپر بیٹھئے اوکے آپ جہاں بولوگی وہی میں بیٹھوں گا اپنی اس پہلی ملاقات کی مٹھاس کافی دنوں تک میٹھی رہے اس لیے میں آپ کے لیے مٹھائی لائیا ہوں thank you کسی نے سچی کہا ہے کہ جوانی میں جوان لوگوں سے ہی دوستی کرنی چاہیے دیکھو نا ہم دونوں کتنے جوان لگ رہے ترو تازہ لگ رہے فریش لگ رہے بلکل ایک دجھے کے لیے نہیں آپ کی ہسی بہت خوبصورت ہے لیکن آپ ہس کیوں رہی ہیں آپ کی باتیں سن کر اچھا اچھا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ابھی تک جوان ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا ہے تیس سال کا میرا بیٹا اس حرامی کو تم میرا بیٹا سمجھتی ہو وہ تو مجھے کوم کے میلے میں ملاتا کتا سمجھ کر پال لیا ماسٹرنی جی میں ابھی تک شدھ کوا رہا ہوں ابھی پولیشن کی وجہ سے نمک تھوڑا کم ہو گیا ہے پوڑھا دکھتا ہوں لیکن جوانی اندر سے جھولے پر جھول رہی ہے بلکل جھول رہی ہے اچھا کون سے کونے میں جوانی جھول رہی ہے باپ کے دنے جب بتا مجھے اس کو فسانے کے لیے میں تجھے امکے میلے میں ملا اور مجھے کتا سمجھ کے پالا کتے کے باپ ارے ارے اپنے باپ سے اس طرح بات کر رہے ہو ابھی تو جانتی نہیں ہے اس کمینے کو یہ کمینہ اپنی جوانی کی رنگین کہانیاں سنا سنا کر کتنی عورتوں کا ایک رات کا پتی بن چکا ہے اور ادھر بھی تیرے یہاں ایڈمیشن لینے اسی لالچ میں آیا ہے سمالنا شرم کرو یہ تمہارے بزرگ ہیں کیا ہو پیت کے کارن میرے بال تھوڑے سپھے دھو گئے تو ماسٹرنی مجھے بزرگ کہہ رہی ہے ماسٹرنی گلاب کر دوں گا تجھے کلی سے مہکتا گلاب کر دوں گا پھڑ تم تو دریاء ہو سمندر ہو تمہارے اندر پہلے سے ہی آئی این ایس ارجن نام کا جہاز ڈوب چکا ہے پھر یہ میرے باپ جیسی چھوٹی موٹی کشتیاں ڈوب ہونے سے کیا ملے گا چھوڑ دو بیچارے کو ماف کرو آگے بڑھو جاؤ ہاں عجیب باپ بیٹے ہیں کھ璧ی шڈیو موسیقی 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 اسے میں پھیک دیتا ہوں بڑے بھئیہ آپ چاہیے اونیم جی چو رام پرساد کی بیٹی کی شادی کے لیے سیور دینے کے لیے کاتھا بھیجوا دیا شہر میں رہ کر یہی بطم میزی اور اوچھی آرکتے سیکھے آپ نے اپنے اسے بڑوں کا لحاظ کرنے نہیں آتا آپ کو کس سے کہہ رہے ہو تم آپ سے کہہ رہا ہوں عورت پیدا ہوئی ہے تو عورت کی طرح رہنا سیکھے مینہ ناکر تم اندر جاؤ پاگل ہو گئی ہو تم عورت ہو کر ایک مرد پر ہاتھ اٹھاتے ہو اتنے اونچے گھرانے کی بہو ہو کر ایسی نیچ حرکت شرمی آئی تمہیں کونسا اچھا گھرانا یہ یہاں صرف ایک آدمی راجہ ہے اور باقی سب اس کے غلام مینہ چل لائیے مت آپ میری ساس نہیں ہیں جس طرح آپ اس گھر کی بہو ہے ویسے میں بھی ہوں بہو ہو تو بہو کی مریادہ میں رہو مریادہ کی رسی میں تو آپ جیسی جاہل اور گوار عورتے بنتی ہیں مجھ جیسی پڑھی لکھی مورڈن زمانے کی لڑکی نہیں مرد کو بھی آتر بہو نہیں لے جاتی ہیں مرد کو بھی آتر بہو نہیں لے جاتی ہیں زمانے خیال اور لباس بدل دیتے ہیں عورت کی شریر کی بناوٹ نہیں لوگ تمہارے خیال کی لڑکیوں کو لذت کا سامان بھلے ہی سمجھتے ہوں عزت کی قابل کوئی نہیں سمجھتا عزت آج بھی انہی عورتوں کی ہوتی ہے جن کے آنکھوں میں حیاء ہو لاج ہو شرم ہو ہم نہیں کہتے کہ تم بندی شو میں رہو لیکن اپنے دائرے کی سیما کو مت بھولو لڑکی جب اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے تب اس کے کاندھوں پر اپنے ہی گھر کی عزت کا بوجھ ہوتا ہے لیکن جب وہ بہو بن کر سسرال جاتی ہے تب اس کے کاندھوں پر ایک نہیں دو پریواروں کی عزت کا بوجھ ہوتا ہے آج جس طرح تم نے نکھل کو تماشا مارا ہے اگر اسی طرح اس کا بھی ہاتھ اُن جاتا تو تمہاری کیا عزت رہ جاتی کبھی سوچا تم نے کیا بات ہے میرا کیا ہوا بابی کچھ نہیں مینا کہہ رہی تھی کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا ہم نے سوچا کہ دو چار کھاری کھوٹی سنانے سے ہی سیکھے گی سو سنا دیا بھاس رونے لگی کیوں ارجن ہمیں تمہاری بیوی کو ڈاٹنے کا بھی حق نہیں کیوں نہیں آپ ہماری بھاوی ماں ہیں آپ مار سکتی ہیں ڈاٹ سکتی ہیں کچھ بھی کر سکتی ہیں میں نے بھول کی جو میں لوگوں کی بیچ آگئی میری تو اس گھر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے جب دیکھو تو سب میری انسلٹ کرتے رہتے ہیں میں کب سے رو رہی ہے تم پوچھ بھی نہیں رہو گے میں کیوں رو رہی ہوں بیکار رو رہی ہے تو کون پوچھے گا اچھا تو میں تمہارے لیے اور اس گھر کے لیے بیکار ہو گئی ہوں ارے بیکار تو تم ہو گئی اپنے پریوار کی بیج میں رہ کر میں کب سے بولے چا رہی ہوں اور تم ہو کے سنی نہیں رہو انسان کی چھیک سنکا لوگ شبہ شبہ کا بیچار کرتے لیکن جب مینڈ کی کو زکام ہوتا ہے اس کی چھیک کی کوئی پرواہ نہیں کرتا یہ مت بھولو کہ جب مینڈ کی چلاتی ہے تو آندھی اور توفان آتے ہیں آندھی اور توفان آیں گے تو اس کا ندیجہ تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا تو پھر ٹھیک ہے اب میں تمہارے ساتھ تب بھی راؤں گی جب تم میرے ساتھ میرے ڈاڑی کے گھر راؤں گے ہماری مینہ بہت پیاری بچی ہے لیکن اس میں ابھی بھی بچپنا ہے ہمارے طور طریقوں کو نہیں جانتے لیکن آستہ آستہ ہم اسے سب سکھا لیں بڑے بھائیہ یہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے جانا بھی چاہیے چار پانچ مہینے ہو گئے مائکے کی یاد بھی آتی ہوگی اسے اور ارجن تمہارے ساسورجی تمہیں کئی بار بلا چکے ہیں تم بھی کچھ دنوں کے لیے ہوا ہو تمہارا من بھی بھیل جائے گا اگر یہ واپس لوٹنے کے لیے جا رہی ہوتی تو میں ضرور جاتا ہوں اگر یہ تو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہی ہے کیسی باتیں کر رہے ہو اگر تم دونوں کے خیالات ایک دوسرے سے نہیں ملتے تو اس معاملے کو گھر کی چار دیواری پہ بیٹھ کر آپ اس میں سلجا لینا چاہیے بہو شہر کی پڑی لکھی لڑکی ہے اسے گاؤں کی ریتی ریواج کے بارے میں کیا مانوں یہ تو تمہارا فرض بنتا ارجن کہ تم اسے ہمارے طور طریقے سکھاؤ سکھانے سے کوئی فائدہ نہیں پڑے بھائیہ یہ خود کو اس محول میں دالنا ہی نہیں چاہتی اس لیے بھیج رہا ہوں اچھا تو تم نے فیصلہ بھی کر ڈالا پڑے بھائیہ بات یہ ہے کہ میں نے مینہ کو تم بہت سمجھدار بھی ہو گئے ہو نا تو پھر تمہیں اتنا تو سمجھ لینا چاہیے اگر بہو اپنے آپ کو بدل نہیں پا رہی ہے تو تم بہو کے مطابق بدل جاؤ آخر وہ تمہاری پتنی ہے اس کا ساتھ دینا تمہارا تھرم ہے تمہارے بھروسہ ہی تو اس نے اپنی ساری زندگی سوپ دی تمہیں برجن میرے در پر تم تڑپ اٹھو گے تمہیں تکلیف ہوگی تو میں رو دوں گا کیونکہ ہم دونوں ایک ہی ماں کی سنتان ہیں خون کا رشتہ ہے ہمارا مگر پتنی کا ناتہ اسے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے کیونکہ وہ پرائے گھر سے آ کر اپنوں سے کہیں زیادہ اپنی ہو جاتی ہے پرچھائی بن جاتی ہماری ہے پتی شریر ہے تو پتنی اس کی آتما ہے پتنی ہی پتی کے جیون کو صحیح عرض دے تھی اسے کامیاب بناتی پتنی کی بیار پتی بے جان اور بے مانے ہو جاتی ہے اگر آج تم اپنی پتنی کو ہمیشہ کے لیے اس کے مہ کے چھوڑا ہوگے تو یہ کہاں ہو یہ سماج کیا کہے گا ہمارے بارے میں ذرا سوچو عرجن یا ایک سنگاسن پر بیٹھ کر جو لوگوں کے اچھے بورے کا فیصلہ کرتا ہے اگر اسی کے گھر میں نائنصاف ہی ہوگی تو لوگ ہسیں گے ہم پر کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم بڑے بہیا مجھ سے بھول ہو گئی مجھے معاف کر دیسے مونیم جی جی مالک جائیداد کی دستاویج لائیے جی ابھی لائیے بہو پتی ہی پتنی کی اصلی شکتی ہوتی ہے ہمارے پرکھوں نے کل درم پتنی کی بارے میں کہا ہے جو پتی کے کام میں اس کی مددگار ہو اسے اچھی سلا دے جو داسی کی طرح اس کی سیوہ کرے ماں کی طرح اسے کھلائے پلائے دکشمی کا روپ اور دھرتی کی طرح اس میں سہن شکتی ہو وہی آدرش پتنی ہوتی ہے عورت کی سوچ مرد کا مقدر بناتی ہے وہ جب بنانے پر آتی ہے تو کٹیا کو محل کر دیتی ہے اور جب اگارنے پر اترتی ہے تو محل کو مٹی کا ٹھیر بنا دیتی ہے مالک یہ جائداد کی دستاویز ہے ہماری زمین جائداد کہاں کہاں ہیں اور کتنی ہیں اس کا حساب کتاب نہ بابو جی کو معلوم تھا نہ ہم تینوں بھائیوں کو معلوم ہے بہو تم پڑی لکھی ہو آج سے اس کا حساب کتاب تم دیکھو گی لکشمی جی اپنی چابیو کو گچھا اور یہ کاغزاد بہوک کو دے دو آج سے تم اس گھر کی مالکن ہو تم جہاں کہو گی جس کاغز پر کہو گی ہم تینوں بھائی چپ چاپ آنکھ بند کر کے دسکت کر دیں گے ہم تینوں بھائیوں کو الگ کرنے کا خیال اپنے من میں کبھی آنے مدھے نا بہت اچھا کیا تم نے بہو بہت اچھا کیا ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے کی ہم نے سب نے بھی امید نہیں کی تھی لیکن تم نے ہمیں دکھا دیا بہت اچھا کیا تم نے بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا تم نے گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ ماں بننے والی ہے آپ لوگ یہیں ٹھہریے میں نے تھاکر صاحب سے ملکہ رہا ہوں ڈی Jung ڈیڈی کیسی ہو بیٹی آنے کی خبر بھی نہیں کی تھاکر صاحب پائے لگوں سمدھی جی آپ اچانک یہاں کیسے تشریف رکھئے بیٹھئے نا آپ کے برابر بیٹھنے کی میں نے کبھی گستاخی نہیں کی تو آج کیسے کروں گا بہت دنوں بعد ہم لوں مل رہے ہیں کئی آپ کا کاروبار کیسے چل رہا آپ کی کرپا اور آشرباز سے ٹھیک ہی چل رہا ہے ڈلی میں انڈسٹریز منسٹر کے ساتھ کب کی اپائیڈن لی ہے کل صبح گیارہ بجے سر انکم ٹیکس کیس کا وکیل نے کہایا کہ پندرہ تاریخ کی ہیرنگ میں مملہ کلیر ہو جائے گا آج ایکسپورٹ کا مال جپان کے لیے جہاز سے روانہ ہو جائے گا جی ہاں سر نمستے 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 ارے دینانا جی آپ لوگوں نہیں یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی میں آپ کی سستہ کے لیے گورنر صاحب سے بات کر چکا ہوں آپ کا کام ہو جائے گا دھنے والا ہمیں ارے گوپینا جی ہوم منسٹر نے وعدہ کیا کہ آپ کے بھائی کا ٹرانسفر جلدی ہی ہو جائے گا دینکیو سر گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ مائی چائلڈ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا ہاں بیٹی ایک ضروری کام سے دل لی جا رہا ہوں اپنا خیال رکھنا ہاں اوکے اوکے بھائی پاس میں ہی فیکٹری کے لیے زمین دیکھنے آیا تھا سوچا آپ کے درشن کرتا چلوں اب اجازت دیجئے اتنی جلدی کیسے جا سکتے آپ وہ جن تو کرتے چاہیئے معاف کیجئے آپ تو جانتے ہی ہیں باپ بیٹی کے گھر کا کھانا تو کیا پانی بھی نہیں پی سکتا شہر میں رہ کر بھی ابھی بھی آپ ان باتوں کو مانتے ہیں شہر میں رہ ہوں یا گاؤں میں میں اپنی پرمپرہ اور سنسکار کیسے بھول سکتا ہوں آخر میں نے اسی مٹھی میں جرم لیا ہے اچھا چلتا ہوں آجی کم سے کم بیٹی سے مل کر اس کی خوشلتہ تو پوچھ لیجئے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ اپنی بیٹی کی خوشلتہ پوچھ کر آپ کا اپمان کروں ڈھاگر صاحب یہ تو میری بیٹی کا سبھاگیا ہے کہ وہ اس مندر جیسے پوچھتر دھر میں پہو بن کر آئی اور پھر آپ کی چھتر چھائے میں تو وہ خوشل ہو گئی رام 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 بیٹی جس طرح تم مہکے میں چیکاتی رہیوں نا ویسے ہی اپنی سسرال کو بھی مہکاتی رہنا جی موسیقی موسیقی آپ تو اومر میں بڑے ہیں نا کس سے کس طرح کی بات کی جاتی ہے اتنی تمیز تو آپ کو آنی چاہیے موسیقی 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 چلو جو تم ایسے نہیں بٹنا چاہیے اسی بچے پر اثر پڑے گا میٹے میں آپ کی بھی دوشی ہوتی دی آپ نے چیٹھانی کی جگہ ماں بن کر میری کلتیوں کو برناشت کیا اور میرا بھاگن آپ کی بیدی نہ بن سکی مجھے معاف کر دیجے دیدی مجھے معاف کر دیجے اب چھپ بھی ہو جاؤ تو ہم نے کب تمہاری بات کا برا مانا ہاں اگلی روتے نہیں روتے نہیں ربو میں نے دیوتا جیسے پریوار کے ساتھ ہمیشہ انسانوں جیسے جھگڑے کیے ہیں نفرت پیدا کیے ہیں مجھے سنتی دو تاکہ میں سب کے دلوں میں اپنے لئے پیار پیدا کر سکو اپنے گھر کی مان مریادہ اور خوشالی کو سادہ کے لئے ایک اٹوٹ دھاگے میں بان دو مجھے ہاتھ دیں یہ نمازتے نمازتے مالک شنکر جی کا پرساة لیچے مالکن بولینات کا پرساة لیچے یہ بھی لیجے مالک شکریہ چاہ جم مالک مالک مالکہ 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 آج کا continue کے لئے گا کیا ہے اکتا時 میں کرنے اور کہ ملوک کا شرق؟ اگز دن کیا اس نے شرقی کو گفت مدلب پاری شوئے اس پر رؤیا بیا ہے خلال کانندھم کیا ہے۔ کتن پیسہ دیا تیرے کو دکھور پہ دیا ہے میں پیسر دیکھوں گا جا 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 میرے کو مسالہ مل گیا ارے گاؤں کے لوگر سنا آج 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 میں گاندھی جی کا تین مندر ہوں میں کوئی جانتا ہی نہیں ہوں جانتا ہی نہیں ہوں جانتا ہی نہیں ہوں جانتا ہی نہیں ہوں شرم نہیں آتی تمہیں ایک ماسٹر نہیں ہوگے چرتر اتنا گھراوا چھے میں آج ہی بھائیہ سے کہہ کر تمہیں گاؤں سے بھار کروا دیتا ہوں اپنا سمان بانکہ تیار رہنا آرے میں برباد ہو گئی دادا تھاکور کے بھائی ارجو نے میری عزت لوٹ لی مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا آرے کوئی ہے جو میری پریاد سن سکے مجھے انصاف دلا سکے آپ لوگ خاموش کیوں ہیں کیا میری بات کا یقین نہیں ہے یا پھر دادا تھاکور کے در سے گنگے بہرے ہو گئے ہو دیکھو بہن یہ دیکھو میری حالت دیکھو دیکھو بھائی صاحب یہ دیکھو میری حالت کیا ہو گئی ہے میں آپ لوگوں کے ہاتھ چھوڑتی ہوں مجھے انصاف دلائی ہے جب پھرانسزادی نہ جک کرتی ہے اے کل مہی تو جس پر کیچڑ اچھان رہی ہے اس خاندان کے لوگوں کا پورا بھرتپور دیوتا کی طرح پوچھتا ہے آرے ماسٹر نہیں آپ کیا ہوا ارجو تھاکور صاحب نے میری عزت لوٹ لی نا مجھے معلوم تھا وہ تو کئی دنوں سے تمہاری عزت کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑا ہوا تھا آج آج صاف کر لیا تم نے نا کہا ہوگا اس نے ہاں کہا ہوگا تم بھاگی ہوگی وہ دوڑا ہوگا تم نے منع کیا ہوگا اس سے صلاح دیا ہوگا ڈھاکور خاندان کے ڈادہ ڈھاکور زمینداری کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا بھائی کسی کے بھی عزت پہ ہاتھ ڈالے چھوٹ سالے اس گھٹیاں عورت کے اوقات کر رہے ہو کیا مرچون تھاکور کو نہیں جانتے اے 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 اگر ایک شب د بھی ان کے خلاف بولا تو ابھی تجھے توڑ پھوڑ ڈالیں گے پھاڑنے پھوڑنے کی بات کیوں کرتا ہے میں خود ہی پھوڑ جاتا ہوں you go to narak میں چلا کھولی شڑک لے 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 آج یہ عرجن تھاکور کو بدنام کر رہی ہے کل دادا تھاکور کے نام پر کیچڑ اچھا لے گی ڈس تالی شوٹ نکھا کے ناک کان کاٹ دیتے ہیں سب لوگ دھیان سے سنو اس بات کو یہی دبا دو کسی بھی حالت میں یہ بات دادا تھاکور تک نہیں پہنچنی چاہیے ورنہ انہیں بہت دکھ ہوگا میری موت کا کارم دادا تھاکور کا بھائی ارجن یہ کیسے ہو گیا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ آت بھتیا کر لے گی یہ جب بیچاری نیائی کے لیے دعائی دے رہی تھی ان لوگوں سے انصاف پانے کے لیے منت کر رہی تھی تب انہی لوگوں نے اسے کلٹا ویشیا اور گندی گندی گالیاں دے کر یہاں سے بھگا دیا تھا ایسا کیوں کیا آپ لوگوں نے ہم سمجھ رہے تھے یہ ارجن تھاکور پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے اس لیے آپ کی عزت کے خاتر اسے بھگا دیا میری عزت کرنے والے ایسا کام نہیں کرتے ماف کیجئے غلط ہی ہوگی ہم سے مگر اب انصاف سے غلطی نہیں ہوگی مونیم جی پنچات بلائیے انصاف آج اور ابھی ہوگا سنیے ہم جانتے ہیں آپ آپ کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں سنائیں گے لیکن لیکن ہمارا ارجن بھی غلط نہیں ہے ہم نے ہم نے پالا ہے اسے ہمارا بیٹا ہے وہ وہ کبھی غلط نہیں کرے گا وہ میرا بھائی بھی تو ہے ہم آپ سے کچھ مانگنے رہے ہیں ہمارے بیٹے کو آپ ہم جانتے ہیں کہ آپ غلط غلط فیصلہ نہیں سنائیں گے لیکن وہ بھی تو غلط نہیں ہے ہم آپ سے کچھ مانگنے رہے ہیں ہم آپ سے کچھ مانگنے رہے ہیں بڑے بھائیہ آپ کے سامنے کچھ کہنے کی نہ تو میری عمرہ ہے اور نہ ہی مجھ میں عمد مجھ سے زیادہ تو آپ میرے پتی کو جانتے ہیں اس سے آگے میں کیا کہوں بڑے بھائیہ کچھ نہیں 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 جائے کرنے والوں کے لئے رشتے اور ززبوت کوئی معنی نہیں رکھتے بیٹے جان چلی جائے پر آن نہ جانے پائے جان دے کر جو آن کی رکشہ کرتا ہے وہی نیائے ادھیش انصاف کے آکاس کی بلندی کو چھتا ہے خاموش تمہارے ان مگرمچ کے حاصلوں کو دیکھ کر گجراز تھاکور کا دل نہیں پسجے گا اگر تم نے غلطی کی ہے تو سزا زدن ملے گی تھاکور صاحب اس پر غلط الزام لگا ہے آپ تو مجھے جانتے ہیں زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے یہ تو میرا ہی بھائی ہے ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں ہم یہ تمہارا بھائی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ یہ غلطی نہیں کر سکتا تھاکور صاحب شما کر دیجئے پہلی بار شما کرنے کا مطلب ہے دوسری بار غلطی کرنے کا موقع دینا یہی نا مونیم جی ہاں مالک سو ٹکے کل پنچائت میں پیسلا ہوگا تھاکور صاحب ایک بار اور سوچئے گجراز تھاکور نے ایک بار کہا تو سمجھ دینا سو بار کہا لیکن مالک جی بابو جی آج تمہارا لئے بھو دیکھنے جانا ہے مانو روما بہندر جی جی کو آنے کے لئے بول دیا نا ہاں بابو جی وہ سیدھا وہیں پہنچیں ہم بھی ساتھ چلیں گے اچھا بیٹا ہم سب چلیں گے مانو روما مانو روما مانو روما پسند تمہیں کرنے ہے تکڑا امتیاں لے نا سنو بھئیا کان ٹھیک ہے بہر ہی نہیں ہے لکشمی کھڑی ہو جاؤ تو ذرا ادھر ادھر چل کے دکھا نا بس 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 اب بیٹھ جاؤ بہیا ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہے لنگڑی لولی نہیں ہے دمراج جی بابو جی تمہیں کیسے لگے بابو جی آپ اور بوہ جی جو پسند کریں گے وہ ہی ٹھیک ہوگا شاہباز آپ بتائیں جی جا جی آپ کے کیا ٹپنی ہے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں بھائی صاحب اب بھگوان کی بنائی ہوئی اس خوبصورت کلا پر بھلا میں کیا ٹپنی کر سکتا ہوں ساکشا دیوی ہے میں تو کہتا ہوں فوراں رشتہ پکا کری دیجئے آہاں رکو رکو کیا ہوا ایک تیسٹ اور باقی ہے بیٹی تمہیں گانوانا آتا ہے ماندرمہ یہ سب دھروری ہے کیا آپ چھپ رہو بھائیہ معلوم تو کرنے دو کہیں لڑکی گونگی نکلی تو ہاں ہاں کچھ گا کر سناو شرما رہی ہے بھائیہ اچھا چلو پہلے میں گاتی ہوں تم آدمی سنانا ٹھیک ہے واہ کیا بات ہے شاواز ہاں 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 چھوڑ دیتا اگر تو جوان نہیں ہوتی چل اپنا ریڈیو بند کر بند کر سنو 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 جگرنات تھاکور نے خریب مزدور عورت کا بلادکار کیا ہے کل پنچائت میں تھاکور صاحب اپنا فیصلہ سنائیں گے ملک یہ آپ سے ملنے آئے ہیں مالک ہمارے حریجان بڑا میں آگ لگ گئی ہمارا سب کو جل کا راک ہو گیا یہ تو بڑی دکی بات ہے ملک جی انہیں جتنا آناج کپڑا اور گھر بنانے کا سامان چاہیے دے دیجئے جی مالک ہمارے رامپور گاؤں میں ہم نے غریب بچوں کے لئے سکول کھولا ہے آپ کی مدد چاہیے بہت اچھا کام کیا مونیم جی سکول کے بچوں کے لئے دوپیر کا کھانا دودھ کتاب سب چیزوں کا انتظام کر دیجئے جی دھنیواد مالک آئیے مونو آ رہے ہیں دنوراج جی بابو جی تمہاری بوہ آ رہے ہیں ان کے بیٹے کا انتظام کراؤ جی بابو جی ٹھیک 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 جاؤں آو بہن آو آو پہ لاغو بہیا جی دی رہو نمستے بوہ جی بہتا خوش رہو کیا بات ہے اتنی دھوپیں یہاں بھائیہ بھائیہ وہ کلپ بن جایا تھے معلوم ہے مجرم میرا بیٹا جگرنات ہے وہ بھی معلوم ہے فیصلہ آپ ہی سنانے والے ہیں آپ میری سگی بھائی نہ ہوتے ہوئے بھی میری پروری شکسگی بہن کی طرح کی میری ڈولی کو کاندھا دیا اور ایک ماں بن کر میری گود بھرائی کی رسم پوری کر کے آپ نے میری چھولی خوشیوں سے بھر دی آج ان ساری خوشیوں کا داروں مدار آپ کے فیصلے پر ہے بھائیہ جگرنات ابھی نادان ہے بھائیہ اچھے برے کی اسے سمجھ نہیں ہے اس کی نادانی ناسمچے اور بچپنے کو دیکھتے ہوئے اس کی اس بھول کو آپ شمادان کر سکے تو میں جنوراج جی باب جی گھر کی تیجوری میں تمہاری ماں کا جتنا بھی سونا پڑا ہے اسے ہماری بہن کو دے دو دیکھو بہر رامپور میں جو ہمارا پچاس یکڑ عام کا بگیچہ ہے ہم اسے تمہارے نام لکھ دیتے ہیں اور گنگا لگر میں جو ہماری دو سو یکڑ اُلجاو جمین ہے اسے بھی تمہیں دے دیتے ہیں یہی نہیں اگر تم ہماری جان بھی ماغو گی تو ہم اسے بھی تمہاری ستکے میں چھوڑ دیں گے لیکن جنے صدیوں سے ہمارا خاندان اپنا خون پلاتا آیا ہے اس نیتی نیم اور انصاف پرشتی کو اب نہیں چھوڑ سکتے مگر بھئیہ اگر آپ چاہیں تو میں جانتی تھی بھئیہ کہ آپ اپنے اصولوں اور خاندان کے آن سے نہیں ہٹیں گے میں تو صرف اپنے آپ کو تسلیتیں نے آئی تھی کہ اگر میں آ کر آپ سے بھنتی کرتی تو شاید آپ اپنا فیصلہ بدل دیتے اپنی اولاد کے معاملے میں ماں بہت سوارتی ہوتی ہے اگر مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہو تو معاف کرنا بھی آپ ہوا بیتا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے بلکہ فقر ہے کہ میں اتنے مہان انصاف پسند بھائی کی بہن ہوں خوش دے خوش دے اب یہ بابو جی کی تلو سے اور یہ تو کہاں بھاگ رہے اور یہ میری تلو سے آج کش رہو ارجون و نکل کے لیے تمہارا پیار دیکھ کر ہمارا دل باگ باگ ہو گیا اپنی بھاوی سے کوئی دیور اتنا پیار کہاں پاتا ہے بابو جی دیور بھی تو بھاوی کی بچے ہی ہوتے ہیں بابو جی کتنی اونچی باگ گئی سلاسکی رہا درمو جی بیٹے ہم بہت بھاگیوان ہیں جو ہمیں دیوی جیسی بھو ملی بیٹے ایک بات یاد رکھنا جب بھی تم گر سے بھاہر جاؤ بھو کے ہاں سے دہی شکل ضرور کھا کے جانا شب ہوتا ہے جی بابو جی چلا چلے بابو جی چلے بابو جی چلے بابو جی سالے صاحب آدمی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اپنی بہن بیٹی کے دروازے کے سامنے آ کر اس کا سر جھوک ہی جاتا ہے دعا سلام نہ سہی اندر آ کر جل پان تو کرتے جائیے ہم اس وقت بہن کے بھائی نہیں پنچائت کے سر پنچ ہے کیا تم یہ بھول گئے کہ جیس گھر کا مکدما پنچائت میں ہو اس کا فیصلہ ہو جانے تک ہم اس گھر کا پانی تک نہیں پیتے ایک بار فیصلہ ہو جانے تو اس کے بعد ساتھ بیٹ کر جی بھر کر کھانا کھائیں گے فیصلہ ذرا سوچ سمجھ کر کرنا گجرا صاحب جگن نہ صرف میرا ہی نہیں تمہاری بہن کا بھی بیٹا ہے کہیں کچھ غلط ہوا تو نتیجہ بہت پورا ہوگا جلو جھم لاج مدیش بھول چیز مدیش بھول چیز مدیش بھول چیز مدیش بھول nothing مدیش بھول introduce سوال کھائیں گے مدیش بھول ہے مدیش شاید مدیش بھول مدیش بھول؟ پاڑا منا کرتا مالک میری بیٹی لکڑیاں چن کر آ رہی تھی رنجی سنگھ کے بیٹے جگنات تھاکور نے اس کی عزت لوٹی ہم گریب ہیں عزت کے سبا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اب کون اس سے شادی کرے گا اب کون اس کا ہاتھ تامے گا آپ نیائے موٹی ہیں آپ بھی فیصلہ کیجئے مالک یہ بودگا کوئی چشمدید گواہ ہے میں ہوں مالک تمہارا بائل سے کوئی رشتہ ہے جی ہاں میں اس کی کاکی ہوں تو پھر تمہاری گواہ یہ نہیں مانی جائے گی گواہ یہ صرف اس کی مانی جائے گی جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن اس لڑکی کے کھانان سے اس کا کوئی رشتہ نہ ہو ہے کوئی ایسا سکشی ایسا گواہ میں ہوں مالک میں نے دیکھا ہے تم نے کیا دیکھا ہے بیٹے میں نے دیکھا کہ یہ اس دیدی کو زبردستی اپنے کندے تے اٹھا کر پمشٹ میں لے گیا اور دروازہ بن کر دیا یہ بچاؤ بچاؤ چلا رہی تھی مگر وہاں کوئی نہیں تھا تھوڑی دیر بعد جب یہ بہار آئی تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور یہ رو رو کی کہہ رہی تھی کہ میرے سکش لٹ گیا میں برباد ہو گئی جگنات کمینے کتے تُو نے ان گریبوں کو کیا سمجھا ہے یہ وہ گریب مزدور ہے جن کے خون پسینے کی برکت سے ہماری درتی پر ہریالی جاگتی ہے ہمارے سر پر زمینداری کا تاج انہیں گریبوں کی بدولت ہے جس کے بدلے میں انہیں دو وط کی روٹی دو گچ کی چادر ملتی ہے اور تُو نے اسی چادر میں گس کر اس گریب کی عزت لٹ لی پھر تجھ میں اور جانور میں کیا فرق رہا ملیم جی دیویما کے مندل سے سندھل لے آؤ جی مالک مائل تم ہزہر آؤ جن ہاتھوں سے مجبور کر کے اس کمینے نے تمہاری عزت دوٹی آج یہ انہیں ہاتھوں سے تمہاری مان بھرے گا تمہیں اپنی پتی بنائے گا یہ ہمارا فیصلہ ہے گجراج اپنا فیصلہ بدل دیں آنکھیں مت دکھا یہ نیچ جس کے پاؤں اگر میری حویلی کے فرش پر پڑے تو فرش کندہ ہو جائے اس تو ٹکے کی لڑکی کو تم میرے گھر کی بہو بڑھا رہے ہو جو نہیں جانتا زمیداروں میں ایسی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں مزدور عورتوں اور مالکوں کے بیچ میں ایسے کھیلتوں اکثر ہوتے رہتے ہیں کوئی اپنی بیوی نہیں بناتا ہو نیت کاموش مزدور عورتوں کی عزت زمیداروں کے باپ داداؤں کے کوئی جاگر نہیں ہوتی جسے وہ اپنے منماری کریں رون دے کچھ لے عزت عزت ہوتی ہے چھایا ہوا کسی تھاکر کی بیٹی ہو یا کسی مزدور کی باگل ہو گیا تو تجھے انصاف کرنے کی اقل نہیں ہے تیرا انجام بہت پورا ہوگا گدران اس کے آگے ایک لغت بھی بولا تو زبان کھینچ لوں گا تیرے اوقات میرے سامنے کھڑے ہونے کی بھی نہیں ہے اور تم مجھے لل کرتا ہے گجاز شاکھ نے کبھی کسی انجام کی پروا نہیں کی اگر پروا کی ہے صرف اپنے آن، انصاف، اقلاق اور امان کی اس لڑکے کے جنم جات نام اس کے کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری نظر میں اہمیت ہے تو صرف اس کی عزت اس کی پوٹت عطا کی جگنات بان بار اس کے گجراچ اگر تم نے اسے کوئی تکلیق دی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا موسیقی 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 بابو جی بھائیا میرے بھائی کو مار ڈالا میرے دیو کا سبان بھائی کو مار ڈالا یہ کیا کیا تم نے یہ کیسا عنات کیا رکھا چھوڑ دو اسے جو اپنا دو اس نے کیا ہے اس کی سجا اسے ضرور ملے گی آج سے 18 سال کے لیے ہم رنجی سنگھ ڈھاکور کو سماج اور برادری سے باہر کرتے ہیں آج کے بعد اگر کوئی بھی اس کے پریوار کے ساتھ کسی بھی طریقے کا سمبند رکھے گا تو اس کو بھی نہیں سجا ملے گی یہ گجراس ڈھاکور کا فیصلہ ہے بھائیہ 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 انصاف کے آکاش کی بلندی کچھ ہوتا ہے بھائیہ 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 یاد رکھو بیٹے جس دن بھی تم نے انجان میں بھی غلط فیصلہ کیا تو سمجھ لو وہی دن تمہارے زندگی کا آخری دن ہوگا بھائیہ 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 موسیقی اس معاملے میں کسی کو دادا تھاکر سے کچھ کہنا ہے موسیقی 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 ایسا کیوں کہ آپ نے میں جانتی ہوں کہ آپ بے قصور ہے نہ آپ کا ماسٹرنی کے ساتھ کوئی سمن تھا اور نہ ہی آپ نے اس کا خون کیا پھر آپ نے پنچائت میں بڑے بھائیہ سے کہا کیوں نہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں میں نے بتایا نہیں آج تک بڑے بھائیہ نے چتنا مجھ سے کہا میں نے اتنے ہی کیا چتنا مجھ سے پوچھا میں نے اتنے ہی جواب دیا تم نہیں جانتی مینا بڑے بھائیہ اور بھابی ہمارے لئے ساکشات بھگوان ہیں انہوں نے بچپن سے مجھے اور نکل کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے ان کی قربانی کی بلندی یہ ہے کہ ہمارے لئے وہ آج تک اپنی سنتان کے ماں باپ نہیں بنے میں ناند وشواسوں میں یقین نہیں رکھتی اور ویسے بھی مجھے بچے کی کوئی جلدی نہیں ہے آپ کو اتنے برسوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی چاہے تو آپ ہی باندھیجے کیا ہوا تم رو کیوں رہی ہو اپنی بدکسمتی پر رو رہی ہو اپنی نادانی میں میرے بڑے بھائی اور دیدی کا بار بار امان کیا ہے ان کا دل دکھایا ہے بھگوان سے پراتنا کر بیٹا کہ وہ تجھے صحیح راستہ دکھائے اور سکھی رکھے میں سکھ مانگنے نہیں آیا ہوں مائی میں اٹھارہ سال کے بعد بھگوان سے وہ شکتی مانگنے آیا ہوں جس سے میں دادہ تھاکور اور اس کے خاندان کا سروناش کر سکوں ایسا مت بول بیٹا کسی کا برا چاہنے والے کا بھگوان کبھی نہیں سنتے لیکن میری سن رہا ہے مائی کیونکہ اٹھارہ سال کے بعد جس دن میں برادری کے اندر آیا اسی دن دالہ تھاکور نے اپنے بھائی کو برادری سے باہن نکال دیا پہلے قدم پر ہی شروعات بہت اچھی ہوئی اب دیکھنا دادہ تھاکور کا اند کتنا برا ہوگا یہ بھگوان کیا یہ کبھی نہیں سنتے گا دکھنے میں سندر چاہیے دیکھنے میں سندر چاہیے کیسی لگی؟ بہت سندر ہے بہت سندر تو بات آگے بڑھاؤں فٹا 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 آج تو دیل کہہ رہا ہے کہ تجھے پیتا جی کہکے بلاؤ میں آج کے بعد تجھے کبھی باپ کے دنے ارے ذرا کنیا کی ماتا کو بلاؤ لگے ہاتھوں لینے دینے کی بات بھی ہو جائے ہاں ہاں ضرور بیٹی چاندنی چاندنی کیا ہوا؟ بڑے کٹھوڑ ہو تین مینے کی بچی میرے گود میں چھوڑ کر چلے گئے اور آج اچانک اٹھارہ سال کے بعد اٹھالی سال کے عمر میں ملے ہو ارے جب نبھا نہیں سکتے تھے تو مجھ سے دل کیوں لگایا تھا مجھے کبھاری بات کیوں بنایا تھا مجھے معاف کر دے چاندنی میں مجبور تھا میرے حالات میرے فیور میں نہیں تھے ورنہ اسے کون کا منہ ہے جو تجھ جیسی گرم اور بیوٹی فل بیوی کو چھوڑ سکتا ہے تمہارے چھوڑ کر جانے کے بعد میں بلکل بے سہارا ہو گئے تھی اور اکیلے عورت کو لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں اس لیے میں نے اس محلال کو اپنے پاس رکھا ہے دو وقت کی روٹی اور تیس روپے مہنے پر بھاڑے کا پتی بنایا ہے بھاڑے کا پتی؟ ہاں یہ ہماری بٹیا رانی ہے بٹیا بیوی یہ چومنا چاٹنا شروع ہو گیا اے باپ کے دینے چاندنی یہ میرا بیٹا ہے بیٹا؟ بیٹا؟ میرے پانچا میرے پانچا میں اسے سمجھاتا ماں کے پوت یہ تیری بہن ہے اور یہ تیری سوتیلی ماں نمبر 33 سالے باپ کے دینے اب تک تو مجھے بھونگی بہری لولی لنگڑی دکھا رہا تھا آج ایک مجھے تھوڑی سی اچھی دکھی تو اس کو بھی میری بہن بنا دیا اب تجھے نہیں چھوڑوں گا میں سالے بی بی ارے میں سہیاں بننے والا تھا پر بھئیا بن گئے بی بی یہ سالے بیسے کی طرف کھا رہا اوہ 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 پرانات رکھئے کہا چلے جانے دو چاندنی تیری جوانی تو اب ڈھل چکی ہے تیرے لیے کرایا کا پتی ٹھیک ہے نہیں لگن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آگلے جنم میں سویٹ سکسٹین کی عمر میں پھر ملیں گے پریش ہو کر ملیں گے نہیں مالک پسلوں کی کٹائی کے لیے آج کا دن شب ہے اگر آپ پیچازت دیں تو کٹائی شروع کروا دیں ٹھیک ہے ارجون مانیم جی آج سے ارجون کا ہر کام اکول سمالے گا اب ساتھ نہ رہ کر مادت کیجئے جی مالک مینہ مینہ ارجون یہ کیا کر رہی ہو لاؤ مجھے دو یہ کام عورتوں کا ہے مردوں کا نہیں میں جانتا لیکن ایسی حالت میں نہیں کرنا چیئے سب ارجون بابا میں ماں بننے والی ہوں مریض نہیں ہوں اس لیے تو کہہ رہا ہوں آج سے تم کوئی کام نہیں کرو گی گھر کا سارا کام میں کروں گا تم آرام کرو گی اور خوش رہو گی وہنا بچھے پر اثر پڑے گا سمجھ گئی لاؤ مجھے تو نہیں دوں گی ارجون دو نا دو نا پاگر ہو گیا آج لاؤ مجھے کو آج میں آرام کرتی ہوں تو یہ ہی بہجے رہو ہاں سنیے ایک بات کہوں آپ تو جانتی ہیں ہماری مینہ ماں بننے والی ہے ہماری کل کا وارث آنے والا ہے ایسے سمجھ پر اس کے پاس ماں یا ساس کا رہنا ضروری ہوتا ہے جو اس کی مشکلوں کو سمجھ سکے اسے دلاسہ دے سکے اس کی حمد بڑھا سکے وہ سو بھاگی تو بھگوان نے میرے حصے میں نہیں دکھا بس اتنا چاہتی ہوں کہ ایک بار بہورانی سے ملاؤں اس کی گود برہ کی رسم پوری کر کے اس کے ہاتھوں میں کنگن پیناو ہم جانتے ہیں جس پابندے کی بیڑی ہمارے پیروں میں پڑی ہے اس میں حصہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اجازت دے تو یہ ہو سکتا ہے نہیں لکشنی پنچائت کا فیصلہ سرواز پاس کے اٹھارا گاؤں کے لیے نہیں ہم پر اور ہماری حویلی کے لیے بھی ہے تم نہیں مل سکتے کیا آپ کا فیصلہ پتھر کی لکھیر ہے جسے کوئی نہیں مٹا سکتا دنیا کی بڑی سے بڑی عدالتیں مجرموں کو ان کی رشداروں سے ملنے کی اجازت دیتی ہے مگر آپ کی پنچائت جنہیں ایک بار مجرم قرار دیتی ہے اس سے کوئی بھی نہیں مل سکتا ہے سرکاری عدالتوں میں آدمی ایک جگہ ہارتا ہے تو دوسری جگہ اپیل کرنے کا حق رکھتا ہے مگر آپ کی پنچائت آپ سے شروع ہوتی ہے اور آپ پھر پر ختم ہو جاتی ہے نہ کوئی اپیل نہ ریایٹ نہ سنوائی آپ کی پنچائت نے میری ارجن کو گھر نکالا دے کر ایک ماں کے دل کو نکال کر باہر پھیک دیا کیوں سب اپنا اپنا دھرم نبھا رہے ہیں آپ اپنا دھرم نبھا رہے ہیں میری مینہ نے اپنا دھرم نبھایا حویلی کے سارے سکھ چھوڑ کر اپنے پتی کے ساتھ چلی گئی لیکن میں ایک ماں کا کیا دھرم ہے بتائیے اپنی پنچائت کے لیے آپ انصاف کے فرشتے ہیں نیاہ داتا ہے لیکن ایک ماں کی مجرم ہیں آپ میری ممت آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی تھاکور صاحب فیصلے سنانا بہت آسان ہے لیکن سزائیں کاٹنا بہت مشکل میں آپ کی انصاف کی توہین کرتی ہوں نہیں مانتی میں آپ کے اس فیصلے کو پائلا گو دیوی کیسی ہو چھے ٹھیک ہو ہم آپ دونوں کو یہاں سے لینے آئے ہیں مینا کا پہلا بچہ ہے ہم چاتر کی گود بھرائی کی رسم دھوم دھام سے کریں لیکن لیکن بھاوی بھاہیا کو ہم نے جو فیصلہ کر لیا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا نہیں مانتی نہیں مانتی نہیں مانتی بھگوان ہمیں ماف کر دینا ہمیں ان کا اپمان کرنے کا خیال بھی کیسے آیا کیسے ہلٹی سیدھی باتیں سوچنے لگی ہم پھر کبھی ہمارے من میں ایسے خیال کبھی نہ آئے بھگوان ہمیں ماف کر دو ماف کر دو بھگوان روک جایی داری ہم اس وقت گاؤں اور برادری سے باہر ہیں ہم سے ملنا ہماری مدد کرنا دونوں گاؤں کی پنچائت کی نظروں میں جرم ہے میں جانتا ہوں بیٹی لیکن مجھے ایک باپ کا فرض بھی تو ادا کرنا ہے صدیوں سے پرمپرہ چلی آ رہی ہے کہ جب بیٹی ماں بننے والی ہوتی ہے تو ماں باپ اسے آشروبات دیتے ہیں میں اپنے آپ کو تیرے پاس آنے سے روک نہیں پایا بچی میں مافی چاہتی ہوں ڈاری میں جس گھر کی بہوں ہوں اس گھر کے حکم کی ریکھا پار کر کے میں آپ کا آشروبات نہیں لے سکتی آج تیرا قطب آپ سے بھی اچھا ہو گیا ہے میں نے ضرور کسی جن میں محتیدان کیے ہوں گے جو تیرے جیسے لائک بیٹی ملی مجھے خوش رہو چلتا ہوں مجھے آشروبات دیچے پڑے بہیا سنی بچی آپ سے کچھ مانگ رہی ہیں لچ میں میرے لئے تو یہ ہی بہت ہے ایک دن آپ نے میری خوشی کے لئے یہ چھوڑیاں اس دار پر بند ہی تھی ان کے ساتھ مجھے آپ دونوں کا شروعات مل گیا سنگیتا ہاں 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 ناکول کے ساتھ عشق لڑا رہی تھی اتنا بڑے ہندوستان میں دل لگانے کے لئے وہ ہی گھر ملا اس سے تو کیا ہوا آخر وہ بھی تو ہمارا ایک ہاندان ہے اور اگر اس کی وجہ سے دونوں گھران ایک ہو جاتے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے میرے جیتے جی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جگو اس کی شادی وہ ہی ہوگی جہاں میں چاہوں گا چل یہاں سے چل اندر چل بڑی آئی تھی عشق کرے گی عشق کرے گی بڑیا اب یہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی کلی اس نے شیل لے جا کر اس کی منگنی شادی کو نا سب ایک ساتھ کروا دوں ہاں میں منیا جگو بڑی بچی رو مت رو مت رو مت میری بچی تیرے باپ کے جس ظلم اور دباؤ میں میں نے اور تیری ماں نے زندگی گزاری ہے اس کی آنچ بھی تجھ پہ لگنے نہیں دوں گی تیری شادی نکل سے ہی ہوگی ہاں بڑا جا جا اس کے گھر اور اس کا ہاتھ تھام لے جو ہوگا میں دیکھ لوں گی تیری ماں ہاں میرے ساتھ ہاں جنگیتا 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 کہاں گئی اسے جہاں جانا چاہیے تھا مطلب تم نے بھگا دیا اس کو ہرامزادی دو ٹکے کی عورت بس اب یہ شب دوبارہ مت بولنا اگر میں دو ٹکے کی ہوتی تو مجھ پر تمہارا دل نہ آتا اپنی مان مریادہ کو تاک پر رکھ کر تم میری کوک میں اپنے ونچ کا بیچ نہ بوتے تو تیرے موں میں بھی زبان ہے ہرامزادی ہاں بہت سہ چکی اب اور سہ ہوں گی تو عورت ذات کا اپمان ہوگا تمہاری عزت کرنا میرا دھرم ہے تمہارے ذلم سہنا میری مجبوری نہیں زانی مجبوری کی بات کرتی ہے تو مجبوری کی بات کرتی ہے آج لے شکر شکر زانی مجبوری کی بات کرتی ہے سنگیتہ کو بھگایا ہے جو کہنا ہے مجھے کہ مجھے سہزادے تم نے بھگا دیا اسے میں بھی دیکھتا ہوں دادا تھاکور اپنے بھائی کی شادی میری بیٹی کے ساتھ کیسے کرتا ہے تھاکور بھلا ہی تم اس گاؤں کے مکھیا ہو لیکن میرے تو دشمن ہو دشمن تمہارے دل میں چلتی ہوئی دشمنی کی آگ ابھی تک نہیں بجی اس لیے میری لڑکی کو بھگا کر اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے تم نے میری لڑکی کو مکھیا کہتے ہو تمہارا منجلہ بھائی آجن کو سب کے سامنے ننگا ہو گیا لیکن تم تم اس سے بھی بڑے اپراہ دی ہو آرے اندر کیا چھپ کر بیٹھا آئے باہر لکھل سنیے وہ کل کل آدھی رات کو یہ بھاگی بھاگی آئی تھے آپ آپ بہت گہری نیند میں تھے اس لیے آپ کو جگہنے کی ہمت نے پڑی ہماری سمجھ میں نہیں آئے کہ ہم کیا کریں ایک تو ایک تو جوان لڑکی کی عزت کا سوال دوسرے یہ کوئی انجان لڑکی تو ہے ہی نہیں اس لیے سے یہ ہی رہنے دیا ہم نے سوچا صبح آپ کو بتا دیں گے ہم صد بھول ہو گئی ہمیں معاف کر دیجئے اچھڑا سال تک کتنے پیار سے پالا پوسہ میں نے اپنی بیٹی کو اور تم تم اپنی دشمنی کے قارن اس پیار کو تباہ کرنا چاہتے ہو اور ایک بھائی نے تو بچاری ماسٹرانی کو مبسل کر اسے جان سے مار دیا اور اب دوسرا بھائی میری معصوم سی بیٹی کو اپنی حفظ کا شکار بلانا چاہتا ہے لیکن میں میں یہ ہلکس ہی ہونے دوں گا سنگیتا جاؤ اپنے پتا کے پاس بھائی مجھے پیتا جی کے پاس مد بھیجئے میں آپ کے ہاتھ چھوڑتی ہوں یہ کیا پاگلپن ہے جگنات جو کہہ رہا وہ صحیح کہہ رہا وہ تمہارے پتا اس کے پاس تمہیں جانا پڑے گا بھائی لیکن میں میں نے کہا نا نیچ تُو کیا سمجھتی تھی کی تُو بھاگ جائے گی اور میں خاموچ رہوں گا تجھے اپنے خاندان کی عزت کا بھی کھال نہیں رہا خود ہی بھی آرہ جانے چلی گئی خرام زادی میں کروں گا تری شادی جہاں جاؤں گا جس سے جاؤں گا کروں گا میں شادی نہیں کروں گی میں شادی ہوتی سے کروں گی جسے میں پسند کرتی ہوں میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کروں گی اپنی مرضی سے شادی کرے گی شادی شادی رک جاؤ جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں تم کس سے شادی کرنا چاہتی ہو ہاتھ نیچے کر میں ہی تو کاٹ کر رکھ دوں گا تیری شادی کہاں اور کس کے ساتھ کرنی ہے اس کا فائصہ میں کروں گا میں ہی تو تیرا گلہ دبا کر میں تجھے شادی نہیں کروں گا نادانوں کی طرح بات مد کرو اسے اپنی پسند کا دورہ چننے کا پورا حق ہے کہ ہنگامہ بند کرو اور چپ چپ اپنے گھر جاؤ اب یہ تمہاری بیٹی نہیں اس حویلی کی ہونے والی چھوٹی بھا ہوا ہے ہم جلد یہ رشتہ لے کر تمہارے کھا رہیں گے خوبطان تمہارے اس رشتے پر اور اس حویلی پر میں اس کی شادی کسی لنگنے لولیا پائک کے ساتھ کر دوں گا بگر جار بھائی کے ساتھ کبھی نہیں کروں گا کمینے کہ مارو رک جاؤ اولی کی تیار کے بعد اس لڑکی کی شادی میرے چھوٹے بھائی نکول کے ساتھ ہوگی یہ ہمارا فیصلہ ہے اولی کی تیار کے بعد اس لڑکی کی شادی میرے چھوٹے بھائی نکول کے ساتھ ہوگی یہ ساتھ ہوگی یہ ہمارا فیصلہ ہے تھاکر صاحب دادا تھاکر رسول کے ساتھ ساتھ زبان کے بھی بہت پکے ہیں وہ تمہاری بیٹیا کو اپنے بھو ضرور بنائیں گے وہ کمینہ میری بیٹی کو بھو بنائے گا مو اٹھا کے اس کی یہ حمد وہ میری شیطانی فطرت کو نہیں جانتا میں اپنے باپ کی طرح بے وکوف نہیں ہوں کہ سامنے اسے گولی مار کر کسپے سے اپنا ہکا پانی بند کروا لے میں فریب اور چلاکی سے ماروں گا اسے جیسے میں نے ماسٹرانی کا خون کر کے اس کے بھائی ارجن کا ہکا پانی بند کروا دیا تھاکر صاحب تو کیا ماسٹرانی کا خون آپ نے کیا ہے؟ ہاں میں نے کیا ہے میں نے اس ماسٹرانی کو ارجن کو پھسانے کے لیے بھیجاتا مگر وہ اسے پھسا نہ سکی تو میرے پاس آئی مو اٹھا کے مجھے معاف کر دیجئے تھاکر صاحب میں نے ارجن کو ہر طرح سے پھسانے کی کوشش کی مگر کوئی میرا وشواس ہی نہیں کرتا مجھے لوگ مارنے کے لیے آ رہے ہیں ارے چوب سالی دور تکے کی ماسٹرانی دو مہینے سے ایک جوان لوڑنے کو نہیں بھسا سکی لانا تا تری جوانی پر مو اٹھا کے مرکر صاحب اگر میرے پتاچین نے آپ سے کرزہ نہ لیا ہوتا تو میں یہ کام آپ کو کبھی نہیں کرتا اس خاندان کو لوگ دیفتہ کی طرح پوچھتے ہیں اور مجھے اپنا ہے بھی میں آپ کا کرزہ کی ایسے بھی چکا دوں گی مجھے اس وقت روانہ کر دی گیا تو ٹھیک کہہ رہی ہے جب تو کسی کام بھی نہیں رہی تجھے روانہ کر دینا ہی ٹھیک ہے بڑی مہربانی آپ اس طرح اس گمینے دادا ٹھاکور کو مجبور ہو کر اپنے بھائی کا بارہ سادھ کے لیے ہکا پانی بند کرنا پڑا اور اب کل ہولی کے دن میں دادا ٹھاکور اور اس کے چھوٹے بھائی نکل کو ختم کر دوں گا اور لٹ بازی میں مارے جانے کا بانہ بنا دوں گا مو اٹھا کے کمینے نو علائک اپنی کرنی کی سزا تُو نے اس بھولے ارجن کو دلوا دی پگوان جیسے بھائی بھائی کو الگ کروا دیا میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی اے مائی زیادہ مت بول تیری سانس پھول جائے گی ارے تجھ جیسے شیطان کو جنم دیتے ہیں جب میری سانس نہیں پھولی تو آپ کیا پھولے گی میں ابھی جا کر دادا ٹھاکور کو سب کچھ بتا دیتی ہوں اے مائی تُو تک تک باہر نہیں جائے گی جب تک میں دادا ٹھاکور کے خون کے ساتھ بھولی نہیں کھل لوں چل اندر تو چل اندر بند کر چل دیکھا یہ ہے ہمارا گھر پر اب سوبے تک سوہاگ رات منائیں گے بورا کو نہیں یہ لڑکی باپ کے دنیں دکھائی نہیں دیتا میں اسے شادی کر کے لائے ہوں یہ بہو ہے تیری ماں کے پوتھ جب باپ زندہ ہے تو اسے پوچھے بغیر شادی کرنے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ میں میرے باپ کو مرا ہوا مانتا ہوں گرا ہوا مانتا ہوں ابھے ماں کے پوتھ چلاؤ مت ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا اب آؤ اشیرواد لو میرا ارے جا ارے جا تیرے جیسے کمینے کا اشیرواد لے کر میں یہ میری نئی نویلی گھریستی برباد کرنا نہیں چاہتا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ میرے ساسور ہیں ہمیں ان کا اشیرواد ضرور لینا چاہیے ٹھیک ہے تُو لے 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 مجھے نہیں لینا ہے اسون دور سے ہی لینا اس کی باڑی کو ٹچ مت کرنا ہماراگ اری اری چھوڑی اسے توجی یہ کیا کر رہے آپ نہیں آشیرواد دے رہا ہوں چھوڑی چھوڑی چھوڑ چھوڑ کیا کر رہا تھا اسے اینی بہو ہے پیار سے گلے لگا رہا ہوں اس کو گلے لگا رہا تھا کہ گلے پڑ رہا تھا سالے کمینے میں تیری نیت تنچھی ترہ جاتا ہو بار نکال بار نکال مانگلہ تم آپ کیسے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں لیکن مجھے آکیلا چھوڑ کر تم کہا گئی تھی میں میں تمہاری یہ کتے کی طرح ہر جگہ مو مارنے کی حرکتوں سے تنگ آ کر ایک سیٹ کی نوکرانی بن کر دوبائی چلی گئی دوبائی لیکن وہ سیٹ تو تمہارا بھی باپ نکلا ایسی ایسی حرکتیں کرتا تھا کہ میں دوبائی چھوڑ کر واپس یہاں چلی آئی لیکن آخر تو آئی میرے پاس ہی میں تمہارے پاس نہیں آئی ہوں میں تو ہمارے اس بچے سے ملنے آئی ہوں جسے میں چھوٹ ایسا تمہارے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی اب تو وہ بڑا ہو گیا ہوگا نا کہاں ہے وہ گورا وہاں بیٹا گورا اتنے دنوں سے تُو پوچھ رہا تھا نا کہ تیری ماں کہاں ہے یہ رہی تیری ماں ماں پیٹا ماں میرا پاسچا ماں پیٹا ماں 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 تمہارن بڑے شب دین ملی ہو مجھے آج ہی میں نے شادی کی ہے دارلینگ مدر آشیرواد مدر گیو آشیرواد خوب خوب سکھی رہا خوب خوب چپ سنیے آئیستہ آئیستہ مینا آو کیا کر دیو ذرا سمال کے کیا بات ہے مجھے آپ سے ایک اجازت لینی ہے کیسی اجازت وہ کیاہر میں لٹ بازی دیکھنے جانا ہے جانے دی جانا پلیز لیکن وہاں تم سے کوئی بات نہیں کرے گا کوئی تم سے ملے گا نہیں مجھے معلوم ہے میں دوسرے دیکھ کر آ جاؤں گی میرا دل خوش ہو جائے گا نا اور پھر آپ ہی نے تو کہا تھا مجھے ہمیشہ خوش رہنا چاہیے مجھے جانے دی جانا پلیز اچھا باب جا تھانکیو اور کوئی ہے اچھا باب جا اچھا باب اچھا باب شکño اچھا باب شکنس اچھا باب چانلو گے کھا اچھا باب تو اس کو یا کلوبار اینآن نیکو اینآن 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 ناکول ناکول اٹھ سالے تم انسان ہو یا جانت یہ کوئی طریقہ ہے کھیل کھیل لے کا تڑی پار ہو کر ادھر مرنے کو آئی حرامزادی چل چل باہر ہو یہاں سے گاؤں سے باہر ہو چل باہر ہو ایمہ اسے تیرے خان مدان کی سمادی بڑھو جاؤں سالے 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 ہیں میں یہ ہوں میں یہ ہوں بیٹے اس لے پہلے 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 لے کیا ابھی لائیں آرچون 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 موسیقی 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 سر براج ارے بگوار کیا ہو گیا کیا ہو گیا یہ تم سے غلط فیستا ہو گیا یہ سوچ کر تم نے اپنی چاند دے دی ارچن بیٹا اس نیائے کے دیتا کو میں نے مار ڈالا میرے چاند لے لیت گی اس نیائے کے دیتا کو میں نے مار ڈالا میں نے مار ڈالا بہورانی ارجن تھاکور پنچیات کے لیے نکل رہے ہیں ارے شامو جلدی سے بگی تیار کر مار ڈالا 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 مار ڈالا